آج کی پریس کانفرس کے بنیادی طور پر دو ٹوپیکس ہیں ایک کل جو اپوزیشن نے آل پاکستان لوٹوار ایسوسییشن نے سینٹ کے اندر پاکستان کی ریاست پاکستان کی سوورنیٹی پاکستان کی بقا پاکستان کی فیوچر کے ساتھ کھلوار کرتے ہوئے جو ایک نیگٹیو رول پر کیا ایف ای ٹی ایف میں جو ہم گریل لسٹ میں شامل ہیں اس سے نکلنے کے حوالے سے جو ایک ریکوائرمنٹ تھی انٹی منی لانڈرنگ بل اس کو صرف اپنے ذاتی مفادات اپنی کرپشن اپنی بدیانتی ٹکے ماری اپنی پیدا گیری اپنی نوصر بازی اپنی اقربہ پروری اور اپنے قائدین کی لوٹ مار کو پروٹیکشن دینے کے لیے اور پروڈیکشن دینے کے لیے انہوں نے وہ بل پاس نہیں ہونا دیا ایک تو وہ آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھنی تھی دوسرا پرسو جناب حضرت محترم میاں محمد شہباز شریف صاحب قائد حضب اخلاف صدر پاکستان ناہل لیگ انہوں نے ایک پرس کانفرس کرتے ہوئے اپن لی بلنٹ لی ساری دنیا کے سامنے پہلی دفعہ نہیں دوسری دفعہ نہیں پہلے بھی کئی دفعہ جوہاں وہ سفید جھوٹ اور کالا جھوٹ اور پیلا جھوٹ بول چکے ہیں لیکن اس دفعہ تو انتی ڈال دی برملا ایک ایسا جھوٹ بولا کہ ساری پاکستانی قوم اپنی انگلیاں داتوں میں لے کر حکا بکا رہ گئی سکتے میں آ گئی سارے ٹی وی چینلز کے انکرز تجزیہ نگار اور ریپورٹرز کیمرامین سارے کے سارے جانا اس سکتے میں تھے کہ یار یہ صاحب بہادر نے کیا بات کہہ دی وہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے کلیر کرنی ہے سب سے پہلے ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آپ سارے عوام کو پتہ ہیں کہ نائن الیون کے بعد منی لانڈرنگ انٹرنیشنل لیول پہ ایک سب سے کروشل اور سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور پھر نائن الیون کے بعد منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے ساری دنیا کے اندر انٹرنیشنل لیول پہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انٹرنیشنل آگنیزیشنز ہیں وہ تمام ممالک کے اندر منی لانڈرنگ کو روکنے کے لیے مختلف قسم کے قوانین بنانے کو اپریشیٹ کر رہی ہیں بک اپ کر رہی ہیں پوش کر رہی ہیں کہ تمام ممالک جو ہے انٹی منی لارڈرنگ کے جانا اپنے کانون سازی کریں اور ان کا یہ خیال ہے کہ دنیا کے اندر جتنی دہشت گھردی ہوتی ہے اس میں منی لارڈرنگ کا پیسہ زیادہ انوال ہوتا ہے اور بدقسمتی سے پاکستان جو گریڈ لسٹ میں آیا وہ بھی بنیادی طور پر دو ہزار سات سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک جو اسی آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن کی جو حکومتیں تھیں اور وہ مسحاق جمہوریت جسے میں رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا والا سسٹم کہتا ہوں اس کے تحت اتنی رج کے لوٹ مار کی گئی اور پھر اس کے بعد ایان علی کی طرح کی بہت سی ادھاکارائیں فنکارائیں اور پھر جنات تافی بٹ کی طرح کے بہت سے ایسے کریکٹر ایکٹر جو سامنے آئے کہ جو پاکستان کی ان دو بڑی پارٹیوں کے فرنٹ مین کے طور پر منی لارڈنگ کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے اور پھر یہ پورا انکشاف ہوا کہ کس طرح ہماری یہ دو پارٹیاں جو بڑی ہیں سپیشلی اور ان کی لیڈرشپ جو خاندان ہے آل شریف اور آل زرداری اور نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب عاصف زرداری صاحب بلاول زرداری صاحب یہ کس کس انداز سے یہاں سے لود مار کا پیسہ باہر منی لارڈنگ کرتے رہے اور اسی کی بنیاد پہ پھر پاکستان جو ہے وہ گریے لسٹ کے اندر شامل ہوا اب ان کے ہاتھوں کی لگائی ہوئی وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت اور ہم لوگ داتوں سے کھولنے لگے ہوئے ہیں ہر شعبہ زندگی کے اندر اس گریے لسٹ سے نکالنے کی بھی جو جتو جہود ہے اس کے اندر ہم اللہ پاک کے قرم سے کامیابی کے قریب ہیں اور ایف ایٹی ایف کی طرف سے ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ منی لارڈنگ کے خلاف منی لارڈنگ کو روکنے کے حوالے سے دو ہزار دس کا جو آپ کا قانون ہے اس کو مزید بہتر کیا جائے سیکنونائز کیا جائے افیکٹیو کیا جائے اور مضبوط کیا جائے اس کے اندر ترامین کی جائے اور اسی گریے لسٹ سے نکلنے کے جو پری ریکوزٹس ہیں جو ریکوائرمنٹس ہیں جو ان کے مطالبات ہیں ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ آپ اس قانون کے اندر امینڈمنٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بہت سے ان کی ریکوائرمنٹس کو اللہ پاک کے قرم سے پورا کر دیا اب یہ والا مطالبہ پورا کرنے کے لیے قومی سمبلی کے اندر ہمارے پاس ساداک سریعت تھی ہم نے بل پاس کرنے با لیا لیکن کل جب یہی بل سینٹ کے اندر پیش ہوا تو بلاوز زداری صاحب کے جو لکھی ہوئی پرامٹر کی لکھی تقریریں جو ہیں وہ کرنے کے بڑے ماہر ہیں وہی شباز شریف صاحب جو حبیب جالب کے شیر اور جناب بڑے مائے کے ادھر ادھر کر کے اور بڑا جناب تھرک کے پھڑک کے جناب ملک اور قوم کو مستقبل کے سوحانے خواب دکھانے کے اعلان کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا لیڈر شو کرتے ہیں یا لیڈران انہوں نے ریاست کو مقدم نہیں رکھا انہوں نے پاکستان کو مقدم نہیں رکھا انہوں نے پاکستان کے فیوچر کو مقدم نہیں رکھا انہوں نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کو مقدم نہیں رکھا انہوں نے پاکستان کی بقا کو مقدم نہیں رکھا انہوں نے پاکستان کی سوفرینٹی کو مقدم نہیں رکھا انہوں نے پاکستان کا فیوچر کے اندر جو ملک دشمن طاقتوں کی سازشیں ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کو مقدم نہیں رکھا انہوں نے مقدم رکھا کہ جو خود کی ان کی کھرپوڈ ڈالر کی لوٹ مار اور ہنی لوٹرنگ ہوئی ہوئی تھی اور اس کے جو کیسز چل رہے ہیں اس کو انہوں نے مقدم رکھا کہ ہم نہ فاس جائیں ہم نہ فاس جائیں اپنا سب کچھ بنتا بھار میں جائے جنتا آج انہوں نے کل انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہمارا بن جائے ہم بچ جائیں ہم قانون کے شکنجے میں نہ آئے ہم منی لوٹرنگ کے جو کیسز اور ریفرسز ہیں اس کے حوالے سے جو ہماری ساری لوٹ مار پکڑی گئی ہے وہ ہم اس سے بچ جائے پاکستان کا جو ہوتا ہے ہو ریاست کا جو ہوتا ہے ہو پاکستان کی عوام کا جو ہوتا ہے ہو یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوس دار ایٹیچیوٹ بیہیوئر جسچر تھا جو کل آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن نے دو خاندانوں کی سربراہی میں اور آل شریف شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اور بلاول زداری صاحب کی قیادت میں جو کل کیا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں کی تاریخ کے اندر سیاہ الفاظ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھا گیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لیکن اللہ پاک کی ذات بڑی ہے میں اکثر یہ ایک جناب ورڈ دائلاغ سمناتا ہوں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کپتان ہے بائی برت کپتان ہے انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کو کپتان کی حیثیت سے وکٹری سٹینڈ میں کھڑا کرنے کی خواہش اور جیسچر اور حکمت عملی اور ڈیٹرمنیشن لے کے ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو موف کیا ہے انشاءاللہ اس میں بھی ہم سنکھرو ہوں گے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور ایف ایٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اس کا لیکس لائی عمل بنائیں گے اور انشاءاللہ یہ خوالین سارے پاس ہوں گے دوسرا ٹاپک بڑا ایپورٹنٹ ہے پرسو جناب شہباز شریف صاحب نے پریس کارفرس کی پریس کارفرس میں دائیں بائیں اپنے سارے ہواری پٹواری بٹھائے ہوئے تھے سارے کے سارے جناب جس کو آپ جناب پکڑتے ہیں وہی سرخ تھا وہ جناب سارے نیپ کی عدالتوں کے جناب چکر لگانے والے اپنے اپنے دور میں اپنے لیڈر کی اشیر بات کے ساتھ کھرپوں ڈالر کی لوٹ پار کرنے والے سارے تورم خان تھے وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا سوال ہوا اور ان کو واپسی کے حوالے سے جو زمانت انہوں نے دی تھی یہ میں ابھی سارے ٹی وی چینلز کے انظامیہ سے جانا ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے ڈاکومنٹس تینوں سینڈ کر دی ہیں آپ کو یہ ساتھ ساتھ چلائیں ذرا پاکستان کی بائیس کورڑ عوام کو پتا چلے کہ یہ صاحب آدھر کتنے بڑے جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کے کتنے بڑے آئی جی ہیں ٹھیک ہے جی انہوں نے اسے پہلے بھی بڑے لمبے نمے جھوٹ بولے ہوئے ہیں وہ بھی ہلکہ بھلکا میں تذکیر کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن یہ جو انہوں نے یو ٹرن کی سپر نیٹیو ڈگری یو ٹرن کی اگلی ڈگری ہوتی ہے وی ٹرن اور اس سے اگلی ڈگری جینا یہ میں نے یہ ساری ڈگری آپ کے سامنے جیناب آپ کے لے کے آرہوں ٹرم نال جی وہ ہوتی ہے ڈبلیو ٹرن شہباز شریف صاحب نے یو ٹرن کی سپر نیٹیو ڈگری ڈبلیو ٹرن جوانا پرسولیا ساروں کے سامنے کہتا ہے جی کیڑی زبانت میں نے کونسی زبانت دی ہے میں نے تو کوئی زبانت نہیں دی جناب اپنے بھائی کو جناب باہر بھیجنے کے والے سے یہ ہے ان کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی تحریر ہاتھوں کی جو عدالت کے اندر بیٹھ کے اور ساری پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جب ہائی کورٹ کے اندر کیس چل رہا تھا تو سارے ٹی وی چینل لمحہ پر ہمارے پورٹنگ کر رہے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے اب یہ ہو رہا ہے اب عدالت کے اندر جناب وکیل صفائی نے یہ کہا وکیل استغاثہ نے یہ کہا اینڈ میں آکے جناب حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ کیا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ العزیزیہ ریفرنس کے اندر جو کرپشن کی اماؤنٹ ہے اس کے مطابق سات ارب بیس کروڑ روپے کا ان سے جناب زمانت لی جائے سات ارب بیس کروڑ روپے لیکن اس موقع پہ عدالتِ آلیہ کا فیصلہ تھا ہمارے لئے قابل احترام ہم تو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے ویژن پہ چلنے والے لوگ ہیں عدالتِ جو فیصلہ کریں اتصابی ادارے جو فیصلہ کریں ساراکوں پہ انہوں نے کہا نئی جی شباہ شریف صاحب آگیا ہے انہوں نے کہا آرڈٹ کروانے اگر یہ ان کی تحریر نہیں ہے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا پھر اس کے بعد جناب عدالت نے کہا جی آپ اس پر اسٹام پہ لکھ کے دیں اسٹام کے اوپر جناب یہ اسٹام اس پر چل رہا ہوگا ٹی وی چینل میں تمام ٹی وی چینلز پہ آج سارا دن چلے گا تمام ٹی وی چینل کے شوز میں بھی چلے گا یہ رسوائی اور چگھسائی اور جھوٹ کا یہ ایف ایڈیوڈ ہے یہ آگے سے میاں نواز شریف صاحب کہا جی میرا پائی جو کچھ کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے من جان دیو تو میں واپس آ جانا یہ دونوں بھائی ایک آئے جی دوسرے ڈی آئی جی چھوٹوں کا ٹھیک ہے نجی کہتے ہیں جی میں نے گواہ ہی نہیں دی اوہ خدا کے بندو یہ اکیسوی صدی ہے الیکٹرونک میڈیا کی صدی ہے سوشل میڈیا کی صدی ہے اس میں چیز چھپتی نہیں ہے میں ایک سر ایک بہاورہ سناتا ہوں you can cheat and deceit and deceive in somewhere in some time in some place but you cannot cheat and deceit and deceive everyone everywhere every time and every place یہ ہر کسی نو ہر جگہ جنا توکھا دینا چونہ لانا چھوڑ دیو نواز شریف صاحب بیگم صفدروان صاحبہ آپ نے عدالت کے اندر جھوٹ پولے جالی ڈاکومنٹ پیش کیے آپ نے پارلیمنٹ کے اندر جھوٹ پولے جالی پارلیمنٹ جالی ڈاکومنٹ پیش کیے آپ نے نیپ کے سامنے جھوٹ پولے جالی ڈاکومنٹ پیش کیے آپ نے پریس کارفزز کی جھوٹ پولے جالی ڈاکومنٹ پیش کیے اور پرسو تو جناب آپ نے انتی ڈال دی انتی ڈال دی آپ نے ساری دنیا ابھی تازہ تازہ یار کوئی تنا بھی دور نہیں اتنی بھی پاکستان کی عوام کا حافظہ کمزور نہیں ہے یہ آٹھ نو مینے پہلے کی بات ہے ساری پاکستانی قوم نے دیکھا تھا یار میاں شباز شریف صاحب نے پچاس اٹھ پہ جناب ایفر ڈیوٹ کے اوپر زمانت دی تھی کہ میں واپس لاؤں گا جناب بیغامریں اور اس موقع پہ مجھے یاد ہے میں نے تین چار دن ٹی وی چیلنوں پہ ایک اس کے اوپر یا وہ لطیفہ بھی سنایا تھا کہ شباز شریف صاحب نواز شریف صاحب کی زمانت دے رہے ہیں کرپشن کے والے سے ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا اور میں نے کہا تھا وہ ایک دفعہ بندے کو ایک کی جگہ دو دو نظر آنے کی نا وہ بیماری تھی وہ ڈاکٹر کے پاس گیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے ایک کی جگہ دو 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 دکھتے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے تم تینوں کو یہی بیماری ہے ڈاکٹر کو ایک کی جگہ تین دن نظر آتے تھے اب نواز شریف صاحب کی دواہی اس سے بڑا کرپٹ اس سے بڑا بددیلت اس سے بڑا جنا جی ای ٹی اور ریفرسز اور ایف آئی آرز اور الزامات اور جرائم کی روشنی میں اس سے بڑا کرپٹ منظور پاپڑ والوں سے جو ہے وہ زکاہت لینے والا منصور مسرور احمد سے زکاہت لینے والا آپ کا جناب نسار گل سے زکاہت لینے والا آپ کا جناب مستاق چینی سے زکاہت لینے والا آپ کا شرافت مسیح سے جناب زکاہت لینے والا یہ جو نام لیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو لاہور سے باہر کالا شاہ کاکو سے آگے نہیں گئے ہوں گے دس دس ازار کی تنخواہ کے ملازم تھے ان کے لندن سے ان کے لیے کروڑوں اربوں روپے جناب علی عمران صاحب کے ایکاؤنٹ میں محترم شہباز شریف صاحب کے ایکاؤنٹ میں محترم شہباز شریف صاحب کے ایکاؤنٹ میں محترم سلمان شہباز صاحب کے ایکاؤنٹ میں مطلب حمزہ شباز صاحب کے اکاؤنٹ میں ہیں وہ کروڑوں روپے بھیجا کرتے تھے اربوں ڈالر اور دس ہزار کے ملازم تھے اور پھر بھی جناب ان کی صورتحال یہ ہے کہ جناب انہوں نے کہا جی میں گواہی دینا تو یہ ایک کریلا دوسرا نیم چڑھا اس کے مزدہ گواہی دی لیکن پرسو مکر گئے اور اٹیسٹیفائیڈ ریکٹیفائیڈ ویریفائیڈ پیوریفائیڈ اپنے آپ کو جھوٹا فریبی اور دھوکے باغ جاہاں وہ پرسو ثابت کر دیا شباز شریف صاحب نے اور میں یہ سمجھتا ہوں آخری چیز اور بڑی امپورٹنٹ ہے میں نے جو ایک دو بکلا سے مشورہ کیا رائلی کہ یا رب نواز شریف صاحب یہ جو ڈاکومنٹس میں نے آپ کے سامنے دو رکھے ہیں یہ عدالتوں کے پاس بھی ہیں صحابی اداروں کے پاس بھی ہیں ساری دنیا کے پاس ہیں اگر نواز شریف صاحب واپس نہ آئے تو جناب شباز شریف صاحب تیاری پکڑ لیں نااہل ہونے کے لیے شباز شریف صاحب کو نااہل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی ان دو ڈاکومنٹس کی بنیاد پر جو آپ نے گواہی دی ہے اور آگے سے جناب حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ کہہ رہے نہیں آدھ ساتھ دیکھ کر اکثر یہ شئر سناتا ہوں اوپر سے مکر بھی رہے ہیں تو جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب آپ کے لیے اچھا یہ ہی ہے کہ نواز شریف صاحب جس طرح گلہری کی طرح بھاگتے ہوئے سیڑیاں چڑھتے ہوئے جناب جہاز پر سوار ہوئے تھے نا یاد ہوا جا رہے تھے اسی طرح گلہری کی طرح بھاگتے ہوئے پاکستان آ جائیں اسی میں ان کی جناب بہتری ہے اور اسی میں ان کی سیاست ان کے معاشر ان کے کاروبار ان کی عزت کا بھلا ہے پہلے یہ سبارہ شباز شریف صاحب نے ایفیڈیفٹ جمع کروایا ہے عدالت میں اور ان کا یہ موقع بھی ہے کہ ہمیں عدالت نے اجازت دیا جانے کے لیے باہر یہ بتا دیں کہ حکومت نواز شریف کو واپس لانے کیلئے اتنی کوششیں کیوں کر دیا کیا حکومت کو عدالت کی جانے سے ڈریکشن ہے اور دوسرا اگر میاں نواز شریف صاحب کو واپس لانا کیوں ضروری ہے حکومت کے لیے اور چوہان صاحب اب جو شباز شریف کا بیانے عددی ہے اس میں ایک پیرا یہ ہے کہ جب ڈاکٹر سے اجازت دیں گے تو اس نواز شریف بطن واپس آ دیں گے تو ڈاکٹر سے نے انہیں اجازت ہی دیئے اچھا میں سے اسی کے ساتھ چال ہو رہے دیا ہے یہ کلیر یہ ہے کہ آپ لوگوں میں جو ایفیڈیف پر مجھنو دیگ لوگوں کو سمارٹی کی اپر ایچھے لیتی وہ تو سارے کی طاقت درگانے کے باپ درائے بھی گیا درائے بھی گیا اب یہ سب کو لا دے اب ایفیڈیف کا چپر تو ہو گیا اس کے باوجود بھی اگر йогоپنڈ اپنوازشک کو واپس آ دیں گی کٹی نیو ایفرٹ کرے گی دیکھیں سارے پوچھلو والے پر کٹھے جواب دے لوی ٹرس کار پس کر دے سارے جو یہی پر ایسے کیا ہے بیالے سامنے سارے کے لیٹلے سو چڑھاندے تھے ہم تھا یہ نہیں اچھا جی اچھا جی اچھا جی اس طرح ہے کہ آپ نے کہا کہ کیوں ضروری ہے دیکھیں یہ اکیسویں صدی ہے یہ قانون کی انصاف کی آئین کی سوشل میڈیا کی الیکٹرونک میڈیا کی ایتھکس کی ویلیوز کی یہ وہ صدی ہے نا بنانا ریاست یہاں کوئی بھی نہیں بن سکتا کوئی ملک کوئی معاشرہ بنانا ریاست نہیں بن سکتا عدالت کا ایک مجرم ہے ملزم نہیں ہے اسحاق دار صاحبہ بھی ملزم ہے مجرم نہیں ہے وہ تو مجرم ہے سزای آفتہ ہے جب سزای آفتہ ہے تو اب وہ چلے گے باہر ایک دوست نے سوال پوچھا کہ جناب اس میں ڈاکٹروں کا بھی بیچ میں لکھا ہوا ہے بالکل جناب لکھا ہوا ہے لیکن مجھے ایک چیز بتائیں نو دس مہینے ہو گئے ہیں حضرت باؤ جی نواز شریف صاحب یہ پچھلے دس مہینوں میں لندن میں کیفیز میں گئے ریسٹورنٹس میں گئے تکہ کباب کھایا جناب برگر کھائے پیزا کھایا کووڈ نائنٹین کے ایک سوئیر محول کے اندر قابل احترام ان کا کوئی جناب پوتا پوتی ساتھ ماسک لگا کے بیٹھی ہے یہ اتنے دلیر تھے ان کو اتنا اعتماد تھا اپنی صحت کا اپنی صحت کے اوپر اپنے پورے اندر کے پورا جو امیونٹی سسٹم تھا اس کے اوپر اتنا ایمان تھا ان کا کہ میں اتنا سٹرانگ ہوں کہ مجھے تو ماسک لگانے کی زوتی ہیں لندن کے محول کے اندر اور یہ آج سے تین مہینے پہلے جب ہر روز ہزاروں لاشے گر رہی تھی وہاں پہ لندن کے اندر انہوں نے بغیر ماسکیں بیٹھے اس کا طرح انہیں پتا تھا کہ میں بھرکو ٹھیک سب کچھ کیا وہاں سے مولانا فنز ورمان صاحب کو فون بھی کیا بلکل ویسے ہی نواز شریف صاحب نے فرمایا تو جات میں آیا کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا نیب کی جیل بھرو تحریک شروع کرو دوسروں کو نصیت خودمی افسیت دس بہانے کر کے لے گئے دل کے مزدار خود تو باہر بھاگے دس بہانے کر کے اور وہاں سے بیٹھ کے فونے کر رہے ہیں آپ پوزیشن والوں کو آنکھوں دیکھا زہر کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کھاؤ زہر کہتے ہیں پیشیوں پہ نہیں جانا جیل بھرو تحریک شروع کرو یہ بھی کام انہوں نے وہاں کیا تو جناب اگر جیل بھرو تحریک شروع کرنی ہے تو نواز شریف صاحب پہلے آپ آئیں جیل بھریں حسین نواز صاحب کو بھیجیں جیل بھریں حسین نواز صاحب کو بھیجیں جیل بھریں علی عمران صاحب کو بھیجیں جیل بھریں سلمان شباز صاحب کو بھیجیں جیل بھریں اس ہاتھ ڈار صاحب کو بھیجیں جیل بھریں خود تے جناب مٹھی مٹھی ٹھٹی ٹھٹی وہاں تے جناب مولوی فضل عمان جناب کو جی کے زیر کھاؤ مولانا فضل عمان بھی جناب علوہ کھائیں گے زیر نہیں کھائیں گے ڈالروں کا علوہ یوروں کا علوہ جناب چندوں کا علوہ تحریک چلانے کی صورت میں ادھر سے آل زرداری سے جناب ڈونیشن کا علوہ شریف سے جناب ڈونیشن کا علوہ وہ زیر نہیں کھائیں گے تو جناب آپ نے آپوزیشن سے خون بھی کیے سیاستے بھی کی لیکن کیا نہیں کیا علاج نہیں کروایا ہسپتال میں ایڈمٹ نہیں ہوئے ڈاکٹرز کے پاس ایڈمٹ نہیں ہوئے آپ کی جو پلیٹ لیٹس کا ایشو تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا اور جو ایفیڈ ڈیورڈ اور جو ہائی کورٹ کا ڈیسیئن تھا اس پہ لکھا تھا کہ یہ جو آٹھ ہفتے آپ جا رہے ہیں اس میں آپ ہر پندرہ دن بعد پنجاب حکومت کو اکتھنٹک ہسپتال کے اکتھنٹک ڈاکٹر اور فیزیشن کی پندرہ روزہ رپورٹ بھیجیں گے پنجاب حکومت کو اور پنجاب حکومت پھر عدالت کے سامنے پیش کرے گی اور جب آپ کا یہ ٹائم پیریڈ ختم ہو جائے گا تو پھر آخری رپورٹ کو دیکھ کر پنجاب حکومت میڈیکل بورٹ کے جو مسلسل ان کو دیکھتا چلا آرہا تھا اس کی آرہا کی روشنی میں فیصلہ کرے گی اور عدالت کو ریکمنڈیشن بھیجے گی کہ ان کی زمانت کو ایکسٹینڈ کیا جائے یا نہ کیا جائے جناب والا رتی برابر انہوں نے کخ توڑ کے دو نہیں کیا اس پورے ایشو میں تو اب بتائیں پھر کیا کہنے ہیں یہ بتائیے گا کہ کیا حکومت اور حکومتی ادارے پرائم منسٹر نے تو کلیر کٹ کر دی اور فیڈر کیابنٹ نے بھی نواز شریف کو لائے جائے کس حد تک سینیر سے ہم کو لانے کے لیے کیا ابلی اقداماتیں کیے جائے گی اور کیا ان لوگوں پر بھی حکومت پنجاب چیک اینڈ بیلنس کرے گی جن ڈاکٹرز نے اتنی سنجیدہ رپورٹ بنا کے بھیجی کے لیے رپورٹ کونس تھی اس رپورٹ کے بلکل برقس نتائج نظر آئے مجھے صاحب یہ بھی ایڈ کر لیں میڈیکل رپورٹ کی تکی قاد آپ نے گف کروانی ہاتھ ہے منسٹر آپ کی گئے رہے ہیں وہ جالی تھی رپورٹ کیونکہ اور سبائی منسٹر جو آپ کی وہ گئے رپورٹ جو دی میرے سامنے بنی اچھا یہ ایک خواتین کی طرف میں گئے لیں ہاں فادمہ آپ نے بھی پوچھا تو پوچھ لیا اس کے علاوہ کو بیٹھیں گے چیزے پوچھے ہاں 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 یہ تو بازہ لیگا ہے شوارہ سار ہوگا دوسری بات دوسری کو عظیمت آتے ہیں یہ آٹھ دینے ہوگئے ہیں آٹھ دینے ہوگئے ہیں حکومت خموش ہے اب نچانک ایسا کیا ہوگیا ہے کہ میاں صاحب کی واپسے کے مطلب اب یہ جی سارے کوئیسٹن سارے دوستوں کو ہوگیا آخری کوئیسٹن اس کے بعد بٹس اپ کا ہوگا ہے ٹھیک ہے جی اور محسن صاحب کا اور بٹس اپ کا دونوں کا میرا پر اکانو ایک طور پر حکومتی جو گزرہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لازمی آنا ہے ہم نیچ پر چاہیے نہیں دوسری طرف شیرکشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم لای نہیں سکتے ہیں نہ لاسکتے ہیں یہ ممکنی نہیں اچھا جی اس طرح ہے زیشان صاحب نے آپ سارے دوستوں نے جو سوال پوچھے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو سیریس ہیں کیوں سیریس ہیں اس وقت نواز شریف صاحب صرف حکومت کے مجرم نہیں ہیں نواز شریف صاحب نیب کے بھی مجرم ہیں اور ان کے مفرور بھی ہیں نواز شریف صاحب اتصابی عدالت کے بھی مجرم ہیں اور اس کے مفرور ہیں نواز شریف صاحب ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے بھی مجرم ہیں اور مفرور ہیں نواز شریف صاحب لاہور ہائی کورٹ کے بھی مجرم ہیں اور مفرور ہیں آپ تو نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب کے بھی مجرم اور مفرور ہیں ان کی سیاست بھی ساری کی ساری ستیہ ناز پھر جائے گی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور جو question بھی پوچھا ہے انہوں نے نااہل ہونے کے حوالے سے تو اب تو ماشاءاللہ نواز شریف صاحب سارو کے مجرم ہیں عوام کے مجرم وہ پہلے ہی تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں کچھ دوستوں نے کہا کہ وہ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے میں نے کل ایک ٹاک شو میں کہا آج میں آپ کے سامنے کلیر کر دوں سپوز وہ واپس نہیں بھی آتے جو چھتر پریڈ اور جو رسوائی ان کی ہر روز اس ٹاپک پہ اب ہونی ہے نا وہ پاکستان بھلا کے بھی جیل میں بند کرنے کے بھی ان کی کھاتے میں نہیں آئی گی جو اب ہر روز ہونی ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے ہے اللہ پاک کی طرف سے ہے جب آپ ملک کے ساتھ ملک کی جناب مفادات کے خلاف ملک دشمن طاقتوں کو جناب اپنا بھائی بند بنائیں گے ملک کی جناب سوبرنٹی سے کھیلیں گے تو پھر اللہ پاک ایسا جا ہے وہ عذاب لاتا ہے کہ ہر قسم کا عزاز ہر قسم کا انوان ہر قسم کا لقب انٹرنیشنل اخبارات اور میکزین سے لے کے پاکستانی اخبارات اور میکزین انٹرنیشنل ٹی وی چینل سے لے کے پاکستانی ٹی وی چینل تک روزانہ پچھلے پانچ ساتھ سے ان کے کھاتے میں آ رہا ہے مفرور کا رہیا تھا وہ مفرور کا ٹیک بھی لگ گیا ہے ٹھیک ہے جی باقی نہیں آپ آئیں گے تو جو عزت افضائی اور رسوائی اور جگہ سائی جو ہر روز ان کو صبح شروع ہوگی اور رات تک جو ملے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واپس آکے جیل میں بند ہونے سے بھی زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہے اور ایک ٹویسٹن جو بیچ میں ساتھی نے پوچھا کہ میڈیکل رپورٹس ایک منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں دوسرے منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں حقیقت کیا ہے میں تو پچھلے کئی ہفتوں سے کئی دنوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں چھوڑ دیں یار اس ٹاپک کو مان لیا بلکل ٹھیک پلیٹ ٹیٹس کے گئے مان لیا بلکل سیریس بیمار تھے مان لیا نوز باللہ مازاللہ 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 مرنے کے قریب تھے مان لیا مازاللہ مازاللہ موت کا فرشتہ ہاتھ میں بارنٹ موت لکھے لے کے جناب پیچھے پیچھے پھر رہا تھا مان لیا یار سب کچھ ٹھیک تھا جو انہوں نے رپورٹیں پیش کی مازاللہ مان لیا اور اس کے اگلی تو کہانی بتاؤ جب چلے گئے یہ سارا کچھ جو لکھا ہوا ہے ڈاپٹر کے پاس جانا ہے آتھینٹک ہسپتال پہ جانا ہے میڈیکیشن کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد پندرہ دنوں کی رپورٹ دینی ہے پھر جب آپ کا ٹائم پیڈ ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ کی پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ٹائے ٹائے فش موہج بلنگا دی وہ تو اپنا جھوم رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں انہیں فکر فاکھا ہی نہیں ٹھیک ہے جی میں تو اس ٹاپک پہ نہیں پڑھتا یار کہ کون سا جناب ڈاکٹر عدنان کے ٹویٹ سچے تھے بیگم صفدر عوان کے ٹویٹ سچے تھے یا ڈاکٹر عدنان کے ٹیکے سچے تھے چھوڑو ان ٹویٹ اور ٹیکوں کی سیاست کو چھوڑو کہ وہ جینول بیمار تھے یا نہیں تھے میں اس چیز پر پڑھتا ہی نہیں اس کے بعد کا جو اگلا لائعمل تھا اس میں جناب اب کوویڈ نائنٹین بیچ میں آ گیا ساتھ چھ سات مہینے ریاست ادارے حکومتیں اس میں مصروف تھی اب جب وہ ختم ہو گیا ہے تو اب اپلا فرصت ہو گیا وہ پورا کرنا ہے جی بڑھ ساتھ خرافن کس چل شوان صاحب یہ بھی بتا رہے کہ آپ آپوزیشن کو عظام دے رہے ہیں حکومت کا یہ واضح اعلان ہے کہ ہمیں آپوزیشن کا کسی محلے پر کوئی تعاون نہیں چاہیے گرفت لوگوں سے ہمیں تعاون لینا ہی نہیں ہے تو پھر انہوں نے سینل سے اگر آپ کے بلکو اپروس کیا ہے تو آپ کو پریشانی کیوں نہیں ہا جی بڑھ ساتھ سارے کٹھے پوچھ رہے ہیں آخری رہا جی بڑھ ساتھ پر صاحب یہ فرمایے گا پہلی چیز تو یہ کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارا کوئی ایک سے لیندے لنکہ کر سکنے پہلے باپیس لائیں گے لائیں گے سے اب آپ آنے پر آدے ہیں پہلی چیز دوسری چیز یہ فرمایے گا کہ سنت ہے کہ وزیر آزم مسلم دنیا کے آثر ترین شخصیات میں شمار ہوئے لیکن وہ تو سوشل بکی اسمرہ کے آپ کے کوئی دا کہ بڑا اپن ہے اس میں نے ایک سوز کر دیا یہ پچھنے سال کی نسٹ تھی کہ اس کے اوپر شادیانی بجائے گے اور اس نے کو مبارک پاکستان دی گئی اور وہ جو لسٹ پاکستان سے بھیجی گئی اس میں بھی وزیری آدم کارٹا یہ کیا آمان اچھا اچھا تو تلعے کر کر کہ آپ نے ان کو باہر پر جائے کہ خداعلا اگر یہاں بھی جب تھے اسے تو اب کیوں نے کچھ لیا گیا ہمیں پچاس اپنے سٹانپ بیپر نہیں چاہیے ہمیں لوٹی بھی رقم چاہیے ان سے وہ جب یہاں پہ تھے ان کو رکھتے مارتے خانسی دیتے میں نے تو نہیں نکالا ہان صاحب کہتے ہیں میرے ہاتھ سے نکل گیا ہو وہ وزیری عظم یہ ہاتھ سے نکل گیا کوئی پکڑی کا بچہ تھا اس میں ہان صاحب کیا ہاتھ سے نکل گیا ہے دوسرے نمبر پر ایک بچوان صاحب یہ بتائیں صاحب کیوں کے یہ فیسٹو کے بارے میں آپ جب آئے جب کہتے ہیں میں یہاں وہ بہت سپیشل کر رہا ہے پرستہ اے جو کچھ ہو رہے ہیں نا یہ ہر روز ہوئے گا نواز شریف صاحب دے والا اور تو اسی کہہ رہے ہیں کوئی بکری دے گا فلا فلا میں نے آپ کو کہا جو رسوائی جا گھسائی صبح سے لے کے رات تک آپ میڈیا والوں نے اپوزیشن نے امخانفین نے اپنوں نے پرائیوں نے دینی ہے نا وہ واپس بلا کے جیل میں بند کر کے بھی جیلوں نے ان کے کھاتے میں نہیں آئی ہمارے ملک کا نظام ایسا ہے کہ بندے کے لیفت رائیٹ بھی بیٹھتے ہیں تو کرپسن یا دھوکہ دے جیتے ہیں جس طرح ہی نا حال وہ جہانگی طریقے سے دھوکہ دی ہے یہ نواز شریف صاحب کی جو کری ہے وہ نہاب تختر دوگور میں جا کر ملتی ہے یاسمی راشن نے کہا کہ ان کی پلیڈرینس کا وہاں سے مسئلہ ہوا اگر مریم نواز کو چاہدوں کے ٹیفر میں موبائل رہ کر پیش لیا جا سکتا ہے لیف کے دفتر میں تو کیا برا وہاں نہیں جانا چاہیے آئی ایس آئی اور ایم آئی برمکنی ایک تحقیقاتی ٹیمگ بنائیں میڑ جائے گا کہ وہاں سے کچھ گربن ہوئی ہے تو آپ کوچھ جانے پھولی جارے تاکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے دی معلوم آئے چلو آخری سوال محمد ریجر صاحب مراد علی شاہ صاحب کو پچھلے پانچ سال سے سکس میریون ڈالر مین جانا چھ سات ارب رپے کا ان کا ڈی جی پی آر کا جانا ان کا بجٹ ہے ایڈورٹیزمنٹ کا سندھ اکومت کا اس کو استعمال کر کر کہ انہوں نے بڑا ہیرو کے طور پر پیش کیا ایک بارش نے جناب سارے کا سارا ستیہ ناس کر کے رہ دیا کہ جناب ان کی اوقات کیا ہے جس حکومت نے نالے اور نالیا صاف کرنے کے لیے بھی فوج کو بلا لیا این ڈی ایم اے کو بلا لیا اس کو میں سمجھتا ہوں چلو بھر پانی لے کے نہ اس پر ڈپکیاں مارنی چاہیے ان کے کسی منسٹر کو کسی منسٹر کو آ کے جانا ہر روز یہ شو کرنا کہ جناب ہم بہت بڑے ہیرو ہیں یا ہمارا چیف ایگزیکٹیف بہت بڑے ہیرو ہیں مسلسل تیروا سال ہے ابھی میرا بھائی کوئی نہ کوئی جناب مجھے ٹاٹ کرنے کے لیے کہے گا ہاں جی لاہور میں بھی یہ فلاں میں بھی یہ ہمارا تو دوسرا سال ابھی ختم نہیں ہوا چھبیس تاری کو دوسرا سال ختم ہونا ہے چھبیس اگست کو آج چھبیس ہے آج ختم ہونا ہے بلکہ ستائیس کو ستائیس کو حتم ہونا ہے جو کیمنٹ نے یہ تیروا سال ہے تیروا سال پیپس پارٹی کے اقومت کا بلاول زداری صاحب یہ انگلیس کی اور اردو کی لکھی ہوئی تقریر ہے پڑھ پڑھ کے جناب جناب آپ میسولینی اور ہٹلر اور جناب موزتوں بننے کی کوشش کرتے ہیں نہیں پرفارمس سے ہوتا ہے تیرہ سالوں میں تو بڑا کچھ ہو سکتا ہے لگتار تیرہ سال حکومت ہو جو تیرہ سالوں میں کراچی کے نالے نہیں صاف کر سکے اور ان نالوں کی صفحہی کے لیے فوج اور ان ڈی ایم اے کے والا پڑے ڈوب کے مر جانا چاہیے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی ڈیکیو بہری مچ